انہوں نے سوال کیا عزیزم اختر رضا کہ بلڈ یہ دونڈ کرنا کیسا ہے تو دیکھیں خون یا ہمارے جسم میں جو کچھ بھی ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں یہ اصول اور یہ ذابطہ یاد کر لیں کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں اور انسان وہی چیز کسی کو دے سکتا ہے جس کا وہ مالک ہو میرے پاس یہ رمال ہے میں اس کا مالک ہو اسے چاہوں اسے دے دوں لیکن ہمارے جسم کے اندر جتنے آزاں ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں یعنی شریعت متحرہ کی جانب سے ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم جسے چاہے اپنی آنکھ دے دیں ہم جسے چاہے اپنی کرنی دے دیں ہم جسے چاہے اپنا ایک ہاتھ دے دیں اگر دیں گے تو سخت گناہگار ہوں گے اور مستحق کے عذاب ہوں گے کیوں ہم نے وہ چیز دے دی جس کے ہم مالک ہی نہیں ہیں اسی طرح خون اس کے بھی ہم مالک نہیں ہیں ہمارے قرمہ نے خون دینے کی کچھ شرطیں بیان دیئے کہ اگر بندہ جو بیمار ہے اس کی ایسی حالت ہے کہ اگر خون نہیں دیں گے تو وہ مر جائے گا وہ مر جائے گا یا اس کی بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی ایسی نازک حالت میں ایسی مجموری کی صورت میں بقدر ضرورت بقدر ضرورت خون دینے کی اجازت دی ورنہ وہ کیمپ لگا ہوا ہے آؤ اپنا خون دو تو یہ خون اگر ہم دیں گے تو ہم تو بندوں کو راضی کر رہے ہیں لیکن اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں تو یہ خون اس طرح دینا جو ہے بلکل بھی جائز نہیں ہے اگر کوئی مجموری کی صورت جو ہم نے ذکر کیا تو کوئی نہ کوئی صورت نکل سکتی ہے ورنہ نہیں ہاں انہوں نے سوال کیا کبھی کبھی ہاتھ اگر کٹ جائے تو بعض لوگ اسے چسنے لگتے ہیں تو دیکھیں خون بہتا ہوا خون جس کو دمیں سائل پہتے ہیں بہتا ہوا خون یہ ناپاک ہے اور اگر خون بہتا ہوا نہیں ہے تو وہ پاک ہے جیسے مثال کی طور پر اگر سوئی چوب جائے تو باریک سا خون نکلتا ہے وہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتے کہ وہ بہتا ہے وہ خون جو بہنے کی طاقت نہیں رکھتی وہ خون پاک ہے لیکن اگر خون ایسا ہو کہ جس کے اندر بہنے کی طاقت ہو تو وہ ناپاک ہے اب اگر ناپن کٹ جائے یا ناپن جو ہے نکل آئے یا چھوری سے ہاتھ کٹ جائے تو بعض لوگ خون چوستے ہیں تو یہ ناپاک چیز اپنے اندر ڈالتے ہیں یہ ناجائز اور حرام ہیں اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے خون نہیں تو خون جو ہے یہ جو خون کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دو خون کے بارے میں بیان فرمایا کہ تمہارے لیے دو مردار حلال ہے اور دو خون حلال ہے ایک کلیجی اور ایک کلیجی اور مردار میں مسلی اور کٹی سمجھے آپ اگر مسلی مر جائے کٹی مر جائے یہ دو مردار ہمارے لیے حلال ہے اور دو خون وہ کیا ہے کلیجی اور دل لیل یہ خون جو جم جاتا ہے وہی ہے لیکن اب اگر بکرا زبا کیا اور خون نکلا اس کو ایک جنگ میں بھر کر اس کو عبالا اور پیا یہ سمجھا ہے وہی بکرا زبا جو ہے جی کیا سوال ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ اگر کوئی شخص تعذیہ اپنے گھر میں بٹھاتا ہو اور علم وغیرہ کا معاملہ اس کے اندر پایا جاتا ہو علم بٹھاتا ہو تازیہ بٹھاتا ہو ایسا شخص اگر اپنے گھر میں کوسے پاک کی فاتحہ رکھیں تو کیا کسی امام کو یا عوام کو اس کے یہاں پر فاتحے کے لیے جانا چاہیے یا نہیں نیاز کھانا کے لیے جا سکتا ہے یا نہیں تو دیکھیں تعذیہ تعذیہ داری کے حوالے سے عالی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوہ رزویہ شریف کے اندر یہ ایک مقام پر یہ لکھا کہ تعذیہ داری ناچائز ہے اور ایک جگہ پر تعذیہ کو حرام بھی لکھا کہ تعذیہ جو ہے تعذیہ داری کرنا یہ حرام ہے تو یہ تمام امور یہ اہل سنت کی علامت نہیں ہے بلکہ رافضیوں کی علامت ہے یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ اس ولی نے تعذیہ نکالا یہ نکالا اصل یہ ہے کہ اگر سرطار امام اعالی مقام کا روزہ اگر بنا کر اگر رکھا جائے اس کی زیارت کے لیے آنا اسے دیکھنا اسے بنانا جائے اگر امام اعالی مقام کا روزہ جس طرح ہے کربلا میں الحمدللہ فقیر کے حاضر تو جو روزہ امام اعالی مقام کا ہے اگر ہو بہو کوئی وہی روزہ اپنے علاقے میں بنائے تو اس کا بنانا اس کا دیکھنا جائز ہوگا لیکن آپ مجھے انصاب کے ساتھ یہ بتائیں پورے ہندوستان میں جتنے بھی تازیہ نکلتے ہیں کیا کسی تازیہ میں امام احسین کا روزہ نظر آتا ہے ہر علاقے کے اپنا طریقہ ہر علاقے میں اپنے انداز میں تازیہ داری تو یہ تو روزہ نہیں ہوا نا اگر کوئی روزہ بنائے اتنی محبت ہے تو روزہ بناؤنا جس طرح جلوس محمدی میں کوئی حضور کا روزہ بناتا ہے کوئی سرکار بغداد کا روزہ بناتا ہے کوئی سرکار اجمیر کا روزہ بناتا ہے کوئی امام اہل سنت کا روزہ بناتا ہے تو کیا کسی نے اسے نجائز کہا حضور امامِ عالی مقام کا روزہ بناو نا تازیہ داری جو کی اہلِ سنت میں ہے ہی نہیں یہ تو رافضیوں کی علامت ہے کہ جب امامِ عالی مقام کی شہادت ہوئی تو وہ نیزے پر سرِ مبارک کو لے کر اور آیاشیہ کرتے ہوئے دھول تاشے بجاتے ہوئے وہ تو جا رہے تھے اور وہی طریقہ تم اپنا رہے ہو اور اپنے آپ کو سننی کہو یہ تو رافضیت یہ رافضیت کی علامت ہے تازیہ داری کرنا اور تازیہ داری یہ نچائز اور حرام ہے اس سے ہر سننی کو بچنا چاہیے اور رہی بات یہ کہ اگر کوئی سننی تازیہ داری کرے علم بٹھائے اور گوث پاک کی فاتحہ بھی دلائے تو کیا جا سکتے ہیں یا نہیں تو دیکھیں علماء کو تو نہیں جانا چاہیے علماء کو تو نہیں جانا چاہیے اور عوام کے لیے بھی بہتر یہ ہے عوام بھی نہ جائے کیوں اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی گناہ میں ملوکس ہو اور لوگ اس سے دوری اختیار کرے تو اسے بولے نا احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ کھامی ہیں اس لیے آج ہمارے اپنے میرے دروازے پر نہیں آ رہے ہیں تو عوام کو تو علماء کو تو بچنا ہی ہے لیکن ہو سکے تو عوام بھی بچے اس کے دروازے پر جانے سے یہ حکم ہے اس لیے جو ہے آفیت اور بہتری اسی میں ہے کہ تازیہ دار تازیہ داری کرنے والوں کے یہاں پر نہ جائے جی فرمائے کیا سوال دیکھیں صدقے کی جو رکم ہے اگر صدقے واجبہ ہے صدقہ دو طرح ایک ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہے صدقہ نافلہ صدقہ واجبہ جیسے زکاة اور فطرہ تو اس کے لیے تو یہ شرط ہے کسی فقیر کو مالک بنانا اگر یہ زکاة اور فطرے کی رکم کوئی چاہ لگے کیا دوں کسی کو یہاں دو چار کنٹر لگے ہوں خرید لوں اور پرندوں میں تقسیم کر دوں پرندے کھال لگے مزا آ جائے گا تو اس سے زکاة ادا نہیں ہوگی صدقہ واجبہ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ صدقہ واجبہ کو کسی مسکین غریب کو مالک بنائے جائے تو زکاة اور فطرہ ادا ہوگا اور رہی بات صدقہ نافلہ کی تو صدقہ نافلہ وہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے کسی کو بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر اس رقم سے آپ نے اناج خریدے یہوں خریدہ یا چنہ خریدہ اور جانوروں کو بھی آپ نے کھلا دیا تو اس پر بھی نیکی اللہ عطا فرمائے گا ہاں انہوں نے سوال پیا ہے حضرت نے کہ ایک شخص جو جنگلوں میں سفر کرتا ہے اپنے کام کے لئے اور اسے نماز کے وقت میں قبلے کے بارے میں دشواری ہو گئی کہ قبلہ کس طرف ہے اسے پتا نہیں چل رہا تو اس کے بارے میں سریعت کا کیا حکم ہے تو دیکھیں قبلہ کسی ایسے مقام پر اگر آپ پہت جائیں کہ قبلہ کس طرف ہے آپ کو پتا نہ چلے یا آپ مشکل میں آ جائیں کہ کس طرف قبلہ ہے اور کوئی بتانے والا بھی آواز سے بلا کریں کوئی بتانے والا بھی نہ ہو تو ایسی جگہ پر جسے جنگل وغیرہ میں اگر کوئی نہ ملے قبلہ بتانے والا تو ایسی جگہ پر تحریک کا حکم ہے تحریک یعنی گوھر و فکر کیا جائے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے جس طرف دل جم جائے قبلہ آپ کے لئے وہی ہے نماز ادا کر لیں نماز ہو جائے گی اچھا کبھی ایسا ہوگا کہ آپ چار رکعات والی نماز پڑھتے ہیں آپ کا دل یہ جم گیا کہ قبلہ سامنے ہیں اور آپ نے نیت باندھ لیں ایک رکعات پڑھ لیں پھر دوسری رکعات میں آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی اور آپ کو یہ یقین ہوا کی سامنے نہیں ہے بلکہ دائیں طرف خکم یہ ہے نماز ہی کی حالت میں آپ اپنا چہرہ اس طرف کر لیں یہاں تک کی تسری رکعات میں آپ کو یہ سک ہوا کہ قبلہ ادھر نہیں بلکہ قبلہ اس طرف ہے اور آپ کو یہ یقین ہو گیا تو آپ اپنا چہرہ اس طرف کر لیں اس طرح اگر چار رکعات چار رکعات میں آپ نے پڑھ لیں تب بھی نماز ہی تو حکمیت تحریک کریں بورو فکر کریں جہاں دل جم جائے آپ کو اسی طرف نماز پڑھیں اگر گھنی ڈاڑی ہے پھر جلد کا دھونا فرض نہیں ہے ہاں انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر پاجامہ یا پینٹ تکنے کے نیچے ہیں تو کیا نماز ہوگی یا نہیں دیکھیں یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ جو کپڑا تکنے کے نیچے ہیں وہ حصہ جہنم میں ہے تو اس حوالے سے سیدنا صدق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں ارد حضور میرے پیٹ کے سبب میری لنگی نیچے آ جاتی ہے اور تکنہ چھپ جاتا ہے تو حضور کیا یہ حکم میرے لئے بھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر تم ان میں سے نہیں ہو ان میں سے یعنی تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو تو پتہ یہ چلا کہ یہ تکنے کی نیچے اگر کوئی بندہ تکبر کی وجہ سے کپڑا نیچے گرے اور تکنا چھپا لے تو اس کی نماز مقروحے تحریمی ہوگی لیکن اگر تکبر نہیں ہے اور یوں ہی کپڑا پینٹ یا پجان اس کا بڑا ہے اور تکنا جو ہے چھپ جائے تو نماز ہو جائے گی لیکن ایسے لباز پہن کر نماز ادا کرنا اور ایسا کپڑا جس سے تکنا چھپ جائے یہ مناسب نہیں ہے بلکہ مقروحے تنظیح ہیں شریعت متحرہ تو ناپسند ہے اس لیے بچنا چاہیے بچنا چاہیے بچنا چاہیے ہاں چاہیے اگر بچنا چاہیے بچنا چاہیے بچنا چاہیے اگر چاہیے نماز ادا کرے نماز تو نماز اس کی ہو جائے گی اور نماز کے حوالے سے آپ تمامی حضراء مسائل سیکھیں کیونکہ جو ہے بہت زیادہ نماز کی خرابیاں نماز کے جو مسائل نہ جاننے کی وجہ سے نماز میں خرابیاں پیدا ہو رہیں گے اس لیے جو ہے آپ جب آیا کرے ہفتہ واری اسماع کے اندر تو اپنے سوالات نوٹ کر لیا کر یعنی پورے ہفتے میں آپ کے ذہن میں جو سوالات آتے ہو آج تو بڑا آسان ہے اگر کافی کلم نہیں ہے تو موبائل تو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ کہ آدمی ہر چیز بھول جاتا ہے موبائل نے بھول جاتا ہے ایک عادت سے ہو گئی ہے تو کتنے لوگ تو واپس بھی آتے ہیں تو اس میں آپ موٹ کر لیا انشاءاللہ سوالات کو کیج کریں یا پھر سوالات پہلے لاکے دیا تو انشاءاللہ سب کے سوالوں کے جوابات دے دیں گے اللہ رب العزت ہمارے تحریک سنی تبلیگی مشن کو اور روج اتا فرمائیں الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ سنی تبلیگی مشن جو ہے کام کر رہی ہے اور ستاویس تاریخ کو جو ہے سنی تبلیگی مشن کی پہلی مسجد مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل اور ستاویس تاریخ کو اس کی اپننگ بھی ہونے والی ہے اور اولاد غوث آزم حضرت سید عبدالقادر جیلانی المعروف جیلانی میاں ان کی بھی آمد ہونے والی ہے اور تازی شہر ممبئی مفتی آزم مہاراسترا حضرت مفتی محمود اختر صاحب کبلہ مددلہ العالی والنورالی کی بھی آمد ہونے والی ہیں بلبلے باغِ مدینہ شاداب رزوی بھی وہ بھی تصریف لانے والے ہیں اور بھی کئی علماء کرام ہمارے تحریک کے بڑے ذمہ دار عالم اور بڑے متحرک عالم یہ خلیفہ حضور محمود العلماء سعیب رزوی صاحب کبلہ جو دسمبر میں آنے والے تھے وہ بھی الحمدللہ یہی پروگرام کی وجہ سے پہلے آ رہے ہیں تو علماء کرام کے کسیر تعداد وہاں پہ انشاءاللہ نظر آئیں گے اور میں گزارش کروں ہاں کہ آپ سب تشریف لائیں سب کے سب اگر عوام زیادہ ہو جائے تو انشاءاللہ تحریک کے عراقین بس کا بھی انتظام کرنے پر گوھر کریں گے اگر آپ تیز چالیس پچاس لوگ ہو جائیں تو انشاءاللہ تحریک کے مدران اس بات پر گوھر کریں گے کہ بس بھی یہاں سے لے جائے جائے تاکہ جانے میں بھی اور رات میں آنے میں بھی آسانی ہو اور سندے کا دن ہے چھٹی ہے اس لیے جو ہے آپ حضرات رات کسیر تعداد میں تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ